بس کنڈیکٹر سے ڈرائیور بننے اور پھر چھوٹی سی دکان کھول کر عرب پتی بننے والے پاکستانی نزاد برطانوی عرب پتی سر انور پرویز کی دلچسپ کہانی سر انور پرویز انیس ان پچاس کی دہائی میں روزگار کے سلسلے میں پنجاب کی شہر راول پنڈی سے برطانیہ منتقل ہوئے اور ابتدائی طور پر انہوں نے بس کنڈیکٹر کی نوکری کی بس کنڈیکٹر کے بعد وہ ڈرائیور بنے اور اس کے بعد انہوں نے دس سال تک کفایت شیاری سے کام لیتے ہوئے اپنے دیگر اہل خانہ کو بھی ایک ایک کر کے برطانیہ منتقل کیا اور پھر انیس ان ساٹھ تک ان کے خاندان کے دوسرے افراد بھی کچھ کمائی کرنے لگے انیس ان تریسٹھ میں انہوں نے انگلینڈ کے ارل کوٹس کے علاقے میں مثالوں اور حلال گوشت کی چھوٹی سی دکان کھولی اور پھر انہوں نے کیش اینڈ کیری اسٹور کھولے اور رفتہ رفتہ ترقی کی منزلیں تہہ کرتے گئے آگے چل کر سر انور پرویز نے بیسٹ وی نامی کو اپنی بنائی جس کے تحت ہول سیل کے کاروبار سمیت سیمیٹ فارمیسی ریال اسٹیٹ اور بینکنگ کے شعبے میں کاروبار کرنے لگے اور اسی گروپ کے تحت برطانیہ اور پاکستان سمیت دیگر ممالک میں بھی کاروبار چل رہے ہیں سر انور پرویز کو ان کی خدمات کے عوض سنونیسان نینانوے میں بلکہ برطانیہ نے احزاز بھی دیا جبکہ انہیں ایک اچھی سماجی شخصیت کے طور پر بھی دیکھا جاتا ہے ہمارے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سسکرائب کریں اور بیل نوٹفیکشن کو دبا دیں